ہیلو اسلام علیکم مرسیس خان ہیلو جی اسلام علیکم جی جی سنمائے ہاں مرسیس خان اکبال موجود ہوں لائیو ونو تھری سے اور سوال یہ تھا آپ سے کہ کیا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چھوٹی بہن ہوتی ہے اس کے لئے بہت اچھے اچھے رشتے آبے رہے ہوں لیکن ماباپ انتظار کرتے ہیں جب تک بری بہن کا شادی نہ یا مانگنی نہ ہو جائے تب تک چھوٹی کی نہیں کرنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں سوال اسے کچھ آواز بھی میں جو سمجھی ہوں وہ یہ سمجھی ہوں کہ اگر بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کا اچھا رشتہ آ رہا ہے تو اس کی رشتہ کر دینا چاہیے یا نہیں is it what it is you want to know yes yes absolutely exactly اچھا اب میرا دیکھیں ہر ایک point of view الگ الگ ہوتا ہے جی جی خاص طور پر فادرز کا الگ ہوتا ہے فادرز بہت زیادہ sensitive ہوتے ہیں اور touchy ہوتے ہیں بیٹیوں کے معاملات میں وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پہلے بڑی بچی کی ہو جائے اچھا اچھا جو ہوتی ہیں وہ بھی بڑی sensitive ہوتی ہیں وہ بھی بڑی caring ہوتی ہیں لیکن وہ چاہتی ہیں کہ جس کا بھی پہلے آئے اور ہو جائے اور میرا خان میرا میں ان کو second کرتے ہوں میرا point of view یہ ہی ہے کہ اگر بڑی کا کوئی رنگ ذرا کم ہے یا بڑی کے لیے کوئی proper match یا بہت پڑھی لکھی ہے یا بہت وائز پڑھی لکھی بڑی اونچی پوزیشن پر ہے تو ویسا لڑکا دیکھتے ہوئے بھی ذرا ٹائنگ ذک جاتا ہے competence match یعنی اس کے حساب تو اس کا match match ملنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے وہ کوئی اونچی پوزیشن پر ہے کہ اے بی پی بی پی بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا match نکالنا آتھ کل بڑا مشکل ہے کیونکہ لڑکے اپنے آپ کو educated نظر نہیں آتے یا ایسی پوزیشن پر نہیں نظر آتے تو اگر چھوٹی کا پڑھتے ہوئی یا اس نے پڑھ لیا ہے ایم بی اے وغیرہ کر دیا ہے اور اب اس کا بھی ٹائم آ گیا ویسے اس کی شادی ہو جائے تو اس کے بھی اگر مناسب کوئی رشتہ آ رہا ہے فورم کر دیں اور پھر بہت اچھا رشتہ اس کے بڑی کے لیے ہو سکتا ہے اس شادی میں وہ پہن اور کر اتنی اچھی لگ رہی ہوگی کہ آپ یقین مانیں کہ اس شادی میں ہی اس بڑی واری بہن کا رشتہ آ جاتا ہے بلکل اچھی طرح dress up ہوتی ہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں گانے گا رہی ہوتی ہیں ہاتھ رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی میں میں نے دیکھا ہے اسی شادی میں بڑی کا بھی رشتہ آ جاتا ہے جو کہ اتنے لوگ آئے بے ہوتے ہیں gathering ہوتی ہیں تو بڑی کا بھی رشتہ مانگ دیتے ہیں اسی وقتی بلکل بلکل اچھا مرسلز خان یہ بھی دیکھا گیا ہے پتہ چلتا آخر میں وہی پیچھے رہ گئی انہی کی شادی نہیں ہو پاتی ایسا بھی ہوتا ہے نا پھر دوبارہ بولیں کیونکہ تھوڑی سی disturbance ہے لائن میں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بہن نے اپنی شادی نہیں کی اس نے اپنی بہن کی خاطر اس نے قربانی دی اور آخر میں بتا چلتا ہے کہ وہی انہی پیچھے رہ گئی انہی کی شادی نہیں ہوئی باقی سب بہنوں کی شادی ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب سے بڑی بہن کی نہیں اور باقی سب بہنوں کی ہو گئی بلکل بلکل جی 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 آپ زیادہ تر یہ دیکھیں جو بڑی انچہ ہائی بھی پلیسٹ لڑکیاں ہو جو گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہو فادرز کے ساتھ مدرز کے ساتھ ان کے لیے helping hand ہو تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ چونکہ میری اتنی اچھی شادی ہے میں اتنا چھا کم آ رہی ہوں تو ایسا کیوں نہ کروں کہ میں ان سب کی شادیوں سے نمٹ جاؤں ساری بہنوں کی کر دوں جو تھی جو بہنیں اور پھر انڈ میں اپنی کروں ایسا ہوتا ہے اور بڑی اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ اتنی سیکرپائس کرتی ہیں اپنی خاطر وہ اپنی ساری بہنوں کی کر کے انڈ میں پھر اللہ تعالی انڈ میں تھوڑا ساتھ ہارڈ ٹائم تو دیکھنا پڑتا ہے ہمیں اور ان کو بھی کہ ان کے لیے ان کا مطلب کا کیونکہ ان کی ایج بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی کہیں نہ کہیں ان پر بھی مہربان ہو جاتا ہے اور ان کی بھی بہت اچھی جگہ شادی ہو جاتی ہے چاہے لے چاہے لیکن ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ٹھیک جی